بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں خبر کے مطابق سعودی گورنمنٹ کو بہت شکایات سعودی کامریوں کے بارے میں مفصل ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخائیں روک رہے ہیں یا پھر ان سے کیے گئے ورک ایگریمنٹ ختم کر رہے ہیں یا پھر ان واحدوں کو محتل کر رہے ہیں اور مزید اپنے ملازمین کے سامنے یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کی بنا پر سعودی لیبرلا آرٹیکل نمبر سیمٹی فور کے تحت سعودی کمپنی کسی بھی ملازم کی تنخواہ روک سکتی ہے آرٹیکل نمبر سیمٹی فور کی مزید تشریح کر کے بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک میں خدا نہ خاصہ کوئی وبائی مرض آ جاتا ہے تو وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کیے گئے ورک ایگریمنٹ جو دو یا تین سال کی مدد پر مہت ہوتے ہیں ان کو موتل یا کینسل کر سکتے ہیں اور ان ملازمین کو فارق بھی کر سکتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو جاتے سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ سعودی حکومت کو جب اس بات کی خبر ملی تو سعودی حکومت نے سخت ایکشن لیتے ہوئے بزارت عمل یعنی مکتب عمل کے ذریعے یہ اعلامیاں جارے کر دیا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بھی ایسی وبا اس میار کے نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی کمپنی اپنے ملازمین کو فارق کرے آرٹیکل نمبر سیمڈی فور انتہائی سخت حالات کے لیے ہوتا ہے لہٰذا حکومت نیچی سیکٹر کو جو تین مہینوں کی اقامہ میں چھوٹ دے رہی ہے اور ابھی ہر ہی میں خادمین ہر بین شریفین کے جانب سے جو اعلامیاں جاری ہوا ہے اس کے مطابق تمام سعودی شہری جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے ان سعودی ملازمین کی تین ماہ تک 60 فیصد تنخواہ سعودی حکومت ادا کرے گی اس کے باوجود بھی اب اگر کوئی کامپنی کسی غیر ملکی ملازم کے تنخواہ روک کر یا اس کے ساتھ کیا گیا ورک ایگریمنٹ ختم کر کے یا موطل کر کے اپنے غیر ملکی ملازم کو فارق کرتی ہے تو ایسی کامپنی کو سخت حکومتی قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو سعودی حکومت کا یہ ایک بہترین اقدام ہے اس پر تمام غیر ملکی سعودی حکومت کہتے ہیں دل سے مشکور ہیں اگر دوستو کوئی بھی کامپنی کسی غیر ملکی ملازم کی تنخواہ روک کر یا اس کے ساتھ کیا گیا ورک ایگریمنٹ ختم کر کے یا موطل کر کے اس کو چھٹی پر بھیجتی ہے تو ایسا غیر ملکی ملازم وزارت عمل کے ہیلپنگ نمبر ون ڈبل نائن ڈبل ون پر شکایت کریں یاد رکھیں آپ اردو انگریزی فارسی ہندی اور چند دوسری زبانوں میں وزارت عمل کے ہیلپنگ نمبر پر شکایت درج کروا سکتے ہیں دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے دخواست کی جاتی ہے کہ ہماری فاصلہ آپ دائے کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گریہ